ہلو فرنڈز تو آج ہم بنانے والے ہیں آلو کی کتلیا یہ ایک ایسے سبزی ہے جو ہر گھر میں بنائی جاتی ہے ہر گھر کا بنانے کا طریقہ سب کا ڈیفرنٹ آلگ الگ ہوں گا لیکن اس طریقے سے آپ ایک بڑا آلو کی کتلیا بنا کر دیکھیں اس کا ذائقہ آپ کو بہت پسند آئیں گا اور اگر آپ کو آج کی ریسی پی پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکر کریے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آلو کو اس طریقے سے کت کر کے رکھا ہے جاؤنشپ میں اور تیکنس دیکھ سکتے ہیں اب اسی طریقے سے آپ کو کت کرنا ہے کڑائے میں دو ٹی بل سپون کے قریب تیل لیں گے تیل سے سے گرم ہو جائے اس بندر ایک ٹی سپون کے قریب جیرہ ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون کلنجی ڈالیں گی اسے فلیور بہت اچھا آئیں گا تیل میں دونے چیزیں اچھ سے تڑکنے دے ایک اچھا سا آواز آنے لگ جائے اس کے بعد پیاز ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے دو پیازوں کو کٹ کر کے رکھا تھا دونوں پیازوں کو ایک دم باریک چوپ کرنا ہے آپ چوپر میں بھی چوپ کر سکتے ہیں یا ہاتھ سے چوپ کر لیں 20 سے پچی سیکنڈ کے لیے تیل کے اندر پیاز کو اچھے سے فرائے کر لیں اس کے بعد ایک ٹی سپون کے قریب لسن کا پیسٹ دالنا ہے لسن کے پیسٹ کے بھی روز ملنے کلنے تر آدھے منٹ کے لیے پیاز کے ساتھ فرائے کریں پیاز کا زیادہ کلر چینڈ نہیں کرنا ہے نہ پتے کہ پیاز اچھے سوفٹ ہونے لگی ہے لسن کے پیسٹ کے ساتھ بھی ہم نے فرائے کیا ہے اس کے بعد جو ہم نے آلو کٹ کر کے رکھا تھا وہ آلو بھی ڈالیں گے آلو کو ہم نے بہت زیادہ پتلا نہیں کٹ کرنا ہے یعنی تھن کٹ نہیں کرنا ہے نہیں تو کیا ہوں گا کہ پیاز کے ساتھ آکے ہم ٹماٹر بھی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی پکانے تک یہ آلو ہے بہت زیادہ چلی ٹوٹ جائیں گے اس لئے زیادہ موٹا بھی کٹ نہیں کرنا ہے اور زیادہ پتلا بھی نہیں کٹ کرنا ہے تو یہاں پہ پیاز کے ساتھ ہم نے ایک منٹ تک کے لیے آلو کو ڈک کر پکایا ہے ایک منٹ کے بعد کھول کر دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آلو کا کلر بھی چینج ہونے لگ گیا ہے تھوڑا ٹرانسلوسنٹ ہو گیا ہے آلو تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹی سپون کی قریب ہے ریڈ چلی فلیکس ڏالیں گے ریڈ چلی فلیکس آپ کو جتنا پسند ہے آپ اسے سفرے ایک ٹی سپون یہاں پر سہیے اس کے بعد ہاپ کی سپون ہی حالدہ ڈالیں گے ھالدہ ڈالیں کے بعد ہاپ ٹی سپون زیرا دالیں گے زیرا پاودر پہلے ہم نے زیرا ڈالا ہے اس لئےifier چلی فلیکس ڈالنا ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ڈالنا ہے ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاورٹر ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں میں ساری کونٹیٹی ڈسکپشن باکس میں لکھ دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اب مسالو کے ساتھ ہم نے پہلے آلو کو مکس کرنا ہے یہاں پر میں نے آلو کو اچھے سے مسالو کے اندر آدھے منٹ تک دھونا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر دو ٹاماٹر کی پیوری بنا کر رکھا تھا ایک اچھے سے گریوی تیار ہو جائیں گے مسالو پکنے میں بھی ہلپ ہو جائیں گی نہیں تو مسالے تو لگ جائیں گے مسالے پکنے تک مسالے جال جاتے اس کا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر کیا ہمیں اپر یہاں پر ٹیسٹ ساتھ آلو کو آدھے منٹ کی لئے بھول لیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر وہ بھی ڈالا ہے اور یہاں پر آدھے کپ کا کریب پانی لے کر ہم نے آلو کے اندرڑا ہے احمد اللہ حصہ مکمل لائی دída جانکا ہے بھی اچھے پک آلو آپ کے لیے نہیں ہیں احمد دائم گرم مسائلہ پاورا ڈالیں احمد اللہ حصہ مکمل ڈال اللہ حصہ مکمل احمد اللہ حصہ بھی وقت بہت رہی ہانے کی ضرم سکیٹ خوشی احمد اللہ حصہ مکمل ہے ہم دلیں لائچ میں ڈاللہائیں لیکن ہمیں مکمل بھی کچھا پن رہتا ہے کچھ سٹک ہو گئے ہیں سوکھی آلو کی کتلی بن کے تیار ہو گئی ہے روٹی کے ساتھ کھانے میں اتنی زبادست لیں گے پراتو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سمپل کھانا لیکن بہت زیادہ لازیز اور زائے کے دار یہاں پر دیکھیں ہماری زبادستی سبزی بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور کریں اور اگر ریسیپی ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنڈز اور فراملی میں شیئر کریں تو چلیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو جب تک آپ اپنا خیال لکھیں